بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو بھائیو اور بہنو میں خیریت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو خیریت عطا فرمائے آج پندرہ شہبان المعظم ہے آج کی رات بڑی برکت رات ہے تو اس حوالے سے ایک خاص وظیفہ حاضر خدمت ہے اس کی برکات ہر آدمی کی سمجھ میں آنے والی نہیں اللہ تعالیٰ غفور ورحیم ہے اور اس دن کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعائیں سن لیتا ہے اسے شبرات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ پورے سال کے فیصلے فرماتا ہے اور اس کا مطلب شہب برات کا جو مطلب ہے یعنی کہ شدکارہ دینے والی رات تو اللہ تعالیٰ اس رات آجمیوں کو اپنے بندوں کی بخشش کے فیصلے فرماتا ہے اس رات کی برکات حاصل کرنے کے لیے آپ نے نوافل کا احتمام کرنا ہے جو عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ عام نہیں ہے اسے اولیاء غوث کتب عبدال کرتے ہیں اس پر عمل کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے روحانی دنیا میں اس سے بہتر عمل میری نظر سے نہیں گزرا آپ نے کرنا یہ ہے کہ دو رکات نماز نفل پڑھنی ہے دو رکات نماز نفل پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پندرہ مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے اول آخر دروشریف پڑھ کر دعا مانگنی ہے جو بھی مشکل ہو انشاءاللہ بہت جلد نتیجہ ملے گا تو یہ عمل کرتے ہوئے آپ رزق کی تنگی ہے یا گھر کا کوئی مسئلہ ہے کاروبار کی کوئی ٹینشن ہے دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہے آپ دعا مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد نتیجہ ملے گا عمل کریں اور بندہ اینا چیز کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نفت ایک اور وزیفے کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں